نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں ایک سال پہلے راحل گاندھی نے ایک سہاسی قدم اٹھایا دیش میں اس نفرت کے بازار کے بیچ محبت کی دکان کھولنے کا اعلان کر دیا لوگ ہسے پپو کا مزاگ بنایا ٹائم بھی کچھ ایسا ہی تھا نا دیش میں اس ورسز دیم ایٹی ٹوینٹی خطرے میں ہے یہی سب چل رہا تھا اور نفرت میں سب جھولس رہے تھے اور لوگوں کو کوئی خاص راجنیتک بکلپ دکھ بھی نہیں رہا تھا ایسے سمعے میں ایک انکلوزیو آئیڈیالوجی شانتی کی بھاشا نفرت کے جگہ محبت کو کور کونسپ بنانا بری طریقے سے بیک فائر کر سکتا تھا اور ویسے میں بھی کانگریس کے پاس چالیس کے آسپاس سیڈ باہی تھے لیکن 2024 چناؤں میں صاف سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے دیش کو نفرت کے آدھار پر آپ کچھ ٹائم کے لیے ضرور باٹ سکتے ہو لیکن دیش کو توڑ نہیں سکتے ہو چار سو پار تو دور کی بات بی جے پی دو سو پار کرتے کرتے ہاف گئی جنتہ نے دو سو چالیس پر لڑا کر پٹک دیا پارٹی کو اور دیش بھکتوں کو تب لگا کہ چلو اب ایک نئی صبح ہوگی بیلنز ڈیموکرسی بنے گی سب کا ساتھ سب کا وکاہ سچ میں ہوگا کیونکہ کچھ ہی مہینوں کی تیاری کے باوجود سی بی آئی ای ڈی ریٹس کے باوجود گودی میڈیا اور الیکٹورال بانڈز کے باوجود جنتہ نے انڈیا بلوک کو ایک سالیڈ اوپوزیشن فورس بنا دیا کچھ ہی مہینوں میں اور راحل گاندھی ایک پولیٹیکل فورس بنے ان کو ایک پولیٹیکل لائف لائن ملا انگینت اسفلتاؤں کے بعد راحل گاندھی بن گئے دیش کے اوپوزیشن لیڈر اور سمویدھان کو بچانے کا پرن لیا انہوں نے شپت کرہن ہی نہیں سمویدھان کا ایک ابرجڈ ورجن راحل گاندھی اپنے ساتھ رکھتے ریلیز میں لے جاتے اور سب کو حق کی بات بتاتے اپنی سب کی ادھکار کی بات کرتے سوشل جسٹس کی بات کرتے سمویدھان کو سب سے اوپر رکھنے کی بات ہر دن راحل گاندھی کرتے اس سمائے لیکن لگتا ہے الیکشن سے تین مہینے بعد وہ ساری اونچی اونچی باتیں اب بھلا دی گئی ہیں اور اس بار مودی سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے کانگریس سائد اپنے ہی اس راہ سے بھٹک چکی ہے سمجھاتا ہوں کیسے ہمارچل پردیش میں آج کل کمیونل ٹینشن تھوڑا سا بڑھ چڑ کر ہی چل رہا ہے جو لڑائی دو شاپ کیپرز کے بیچ میں اس کی شروعات ہوئی تھی پھر وہ کمیونل بن گئی پھر وہاں مسجد نرمان کا ایک ایشو جس کے کچھ بھاگ illegal تھے اس کے بعد outsider vs insider کا debate چھڑ گیا اور اس کے بعد اب ریڑی والوں کو لے کر وہاں آکروش ہے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے public works minister vikramaditya singh نے اعلان کر دیا کہ ریڑی پٹری والوں کو پردیش کے اندر اپنا id card display کرنا ہوگا اب یہ کیوں کرنا ہوگا کیونکہ سرکشہ اور صفائی کے نظریے سے اس کو کیا گیا ہے جو لوگوں کو اپنا پہچان دینا ہوگا اپنا نام اپنا id اپنے ریڑی کے ساتھ رکھنا ہوگا اچھلے کل ہم نے جو بیٹھر کری تھی ud کی اور municipal corporation کی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بھی اپنا دکان چلا رہا ہے ریڑی فڈی چلا رہا ہے اس کو اپنا id اپنا clear identification اس میں کرنا ہوگا بیسکہ اس میں بہت سی چنتائیں لوگوں نے ویقت کری تھی اور اس میں کچھ اشنکائیں بھی ویقت کری گئی تھی اور جس طریقے سے اتر پردیش میں بھی یہ mandatory کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کو اپنا نام اور id لگانا ہوگا تو ہم نے بھی اس کو یہاں پر پوری مضبوطی سی لاغو کرنے کا نرنے کیا ہے وکر مدیت سنگھ کے اس بیان سے بوال مچ گیا اور کئی وجہ ہیں بوال مچنے کیا پہلا تو یہ کہ کانگریس کے پاس کیا اب اور کوئی idea نہیں باقی رہ گیا ہے کہ وہ یوگی عدتینات سرکار کے ideas چورا کر ہمارچل پردیش میں لگا رہی ہے جس کا idea یا بعد میں ویسے یوپی میں کوٹ نے بھی خارج کر دیا تھا نمبر ٹو کچھ لوگوں نے یہ بات ان کو کھٹ کی کہ جس پارٹی نے محبت کی دکان لگانے کی بات کی تھی آج وہ ریڑی پٹری والوں کے دکان کے پیچھے پڑ گئی ہے اور پوائنٹ نمبر تھری کہ یہ ایک کمیونل موو ہے سراسر illegal ہے آپ ریڑی پٹری والوں کو مومو بیچنے والوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل کریے آپ ہائیجین کے نام پر ہائیجین سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے لائسنس ایشو کر سکتے ہیں بلکل کریے آپ ان کو بزنس آئی ڈی پرمیٹ ہائیجین سرٹیفیکٹ ڈسپلے ہم بھی کرتے ہیں جی ایس ٹی سرٹیفیکٹ ڈسپلے آپ بلکل کریے کنپلسر ہی بنا دیجئے لیکن دیش کا کوئی کانون لوگوں کو اس چیز کو فورس نہیں کروا سکتا ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی اپنا برچ سرٹیفیکٹ اپنا آدھار کارڈ اپنا پین کارڈ اپنا نام اپنا فوٹو دکان پر ڈسپلے کرے یہ سراثر غلط ہے یہ illegal بھی ہے اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بائی دووے کانگریس کی پریانکا گاندی خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہمارا سمویدھان ایک گیارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی ناغری کو اس کے کاسٹ ریلیجن لینگویج ایسی کوئی بھی چیز کے آدھار پر discriminate آپ نہیں کر سکتے ہو insider versus outsider دکانوں اور ریڑی پٹری پر یہ جو name board لگانے والا جو آدیش ہے پریانکا گاندی نے کہا تھا کہ UP میں یہ سمویدھان کے خلاف ہے ہماری democracy اور ہماری shared heritage پر حملہ ہے تو ایک طرف پریانکا جی کہہ رہی ہیں مانگ کر رہی ہیں کہ UP سرکار یہ فرمان ہٹائے دوسری طرف انہی کی ہماری ہماری پردیش میں congress سرکار ایسا فرمان لگا رہی ہے congress میں ہو کیا رہا ہے اور اس کو کروانے کا جو ادیش ہے وہ صاف ہے ایکچلی آپ chronology سمجھئے ہماری پردیش میں minorities کا boycott campaign آج کل زور شور سے چل رہا ہے اور یہ چیز اس کو اور بڑھاوا دے گا کہ لوگ اب دیکھ پائیں گے کہ بھائی کس سر نیم کا کون سا ریڑی والا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائیجین ہے تو پھر آپ بچکانی حرکتوں پر ہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ چوکا دینے بات ہے کہ ہمارچل پردیش کانگریس نے یہ قدم راہل گاندھی کے US ٹرپ کے کچھ دن باد لیا جس ٹرپ میں بائی دو انہوں نے بات کی تھی بائی نورٹیز کی کہ کیسے وہ ایک بھارت کا نرمان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ساری دھرم کے لوگ چین سے اپنا دھرم کا پالن کر سکے اب شاید راہل گاندھی نے یہاں سارے مائنورٹیز کی بات کرنی کی کوشش کی تھی لیکن آئیرونی کی بات تو یہ ہے کہ سیکھو پر جب یہ آپدا آئی تھی تب کانگریس کی ہی سرکار ہوتی تھی اور آج کے ڈیٹ پر آپدا جس پر آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں راہل اور کانگریس کچھ زیادہ زور سے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ شاید ان کے ڈیٹا اینلیس نے ان کو بتایا ہوگا کہ کسٹ کے بارے میں بات کرو سکھو کے بارے میں بات کرو ایڈوانٹیج وہی مل سکتا ہے اور مائنورٹیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے سپیچز میں تو سارے ریلیجز مائنورٹیز کے چیمپئن بنتے ہیں راہل گاندھی دیکھئے کس طریقے سے بیان بازی تو ایک دم نمبر ون کرتے ہیں چوپیس گھنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم مائنورٹیز کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سکھوں کے خلاف کرسچن کے خلاف اور مائنورٹیز نے کیا ہر سفیر میں ہندوستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نام روشن کرتے ہیں ایک طرف پارلمنٹ میں اتنی اچھی اچھی باتیں لیکن جہاں زمینی حقیقت اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چپی ملے گی کانگریس سے اور راہل گاندی سے اسی لئے بلڈوزر جسٹس پر کانگریس کچھ خاص کام نہیں کر پائی فائنلی سپریم کورٹ کو ایک روک لگانی پڑی دیش میں سالوں سے لنچنگ ایک اور رہے ہو ارے کم سے کم بی جے پی اور کنگنا کو دیکھ سمجھ میں تو آ جاتا ہے نا کہ ان کی منشا اور ان کی بھاشا ایک ہی ہے لیکن یہاں تو آپ ایک ہاتھ میں سمویدھان پکڑے ہو اور دوسرے ہاتھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو اور یہ جو چال ہے نا یہ جو کھیل ہے کانگریس کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی میں ووٹ بینک کی بات نہیں کر رہا اس کو تیار ہے کچھ ٹائم پہلے لگا تھا اس کا جباب ہے سمویدھان لیکن اب تو لگتا ہے کہ یہ جملا ہے یہاں بھی کانگریس کو چوبیس گھنٹے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو غلط ہو گیا پاس غلط پڑ گیا خبر آگباروں کے فرنٹ پیج بے چھپ گئی کہ دیکھو کس طریقے سے کانگریس بی جے پی کے راہ پر نکل پڑی ہے پھر راجیف شکلا اور بکرم عدیتیا سنگھ نے اس بات کا کھنڈن کیا کہ نہیں نہیں ہم یوگی جی کو کوپی نہیں کر رہے ایتنی سی بات ہے اس کو یوپی سے تلنا کرنے کوئی مطلب نہیں کوئی یہ تھونا کہ سامنے رکھا جائے گا کہ دکھائے جائے کہ پھلا کی دکھانی دکھانی ان کو وہ وطرت کی جائیں گے لائسنس جگہ صرف اتنی ہے نہیں دیکھیں اس میں یوپی کا یا یوگی جی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا یوپی والے آئیڈیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ایڈیٹر play the bite again محبت کی دکان تو نہیں نیپٹیزم کی دکان تو ضرور یہاں چل رہی ہے اتنا ٹیلنٹ ٹھوسا ہوا ہے اس انسان کے اندر اتنے لوگ پریہ رہے ہیں کہ بکر مدیتیا کو فلوپ کنگنا ممبئی سے آ کر وہاں اپنے گھڑ میں الیکشن ہر آ کر چلے گئی اور اب لگتا ہے کہ کمیونل پولٹکس کا بھائی سہارا لے رہے ہیں لائم لائٹ میں رہنے کے لئے خبر تو یہ بھی ہے کہ کنگرس ہائی کمانڈ بکر مدیتیا سے ناراز ہے لیکن جیسے کنگنا کو openly فٹکار ملی ویسی فٹکار تو بکر مدیتیا کو نہیں ملی لیکن سننے میں تو یہی آیا ہے کہ بکر مدیتیا کو بولا گیا ہے اور سارا دن انہوں نے یہی کام کیا ہم نے یہ بھی کہا ہے بہار کے راجیوں کے لوگوں کو ہمار چل میں آنے سواگت ہے مگر پردیش کی آنترک سرکشہ اس کو بھی چیک رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہائیجین کے ایشوز آتے ہیں کیونکہ ایٹریز جب چلتی ہے تو ان سب چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنے کیا بھی شکتا ہے اس بات پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے میں بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمار پردیش میں سیاست گرم ہے خبر یہ بھی ہے کہ سرکار وہاں کانگریس کی گر سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو کانگریس کو ڈیسیزن لینا ہوگا کہ اس کی core philosophy کیا ہے جس کے چلتے سرکار گرے تو گرے کیا سمبیدھان کی رکشہ اس کا پالن یہ سب کا حق یہ صرف باتیں ہی ہیں یہ صرف politics کھلنے کے لیے ہیں یہ صرف vote لانے کے لیے ہے یا یہ ان کے لیے کچھ مائنے رکھتی ہیں اگر صرف بول ہی ہے تو بھائیہ admit کر دو کہ ہم BJP light بننا چاہتے ہیں لیکن BJP light تو ایک party باننے کی کوشش کر چکی ہے تو یہ بات کانگریس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ادھر کا دونوں نہیں کر سکتی ہے راہل اور کانگریس کو جنتا نے خوب پیار دیا 2024 کے چناؤ میں لیکن کہیں ایک ایروجنس اور اوور کانفیڈنس پارٹی میں واپس آ چکی ہے اسی لیے جمہوین کشمیر اور ہریانہ کے چناؤ میں جہاں بڑے بڑے جھنڈے گاڑنے چاہیے تھے کانگریس کو وہاں بھی پارٹی ابھی سٹرگل ہی مار رہی ہے اس کے باوجود بی جے پی میں بغاوت چل رہی ہے اور انٹی انکمبنسی فیکٹر بھی کافی ہائے ہے اور وکرم یہ کیا صرف ایک اوپٹکس ہے ووٹس کے لیے صرف ایک ڈراما ہے یا پھر یہ اشیوز ہیں جو مائنے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کانگریس نہیں ٹولریٹ کرے گی سمیں یہ آ گیا ہے کہ کانگریس اب دیش کو بتائے کہ وہ کس چیز کے لیے لڑ مننے کے لیے تیار ہے اور اگر نہیں بتاتی ہے تو بی جے پی لائٹ کی جگہ اس دیش میں ہے نہیں میرے خیال سے اس اپیسوڈ کو ریکار کرتے سمیں تک راہل گاندی نے اس گمبیر ماملے پر کوئی بیان بازی نہیں کی ہے اگر ایڈیٹر نے ابھی تک چیک کر نہیں بتا اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس اس میٹر کو کیسے ہینڈل کرتی ہے کیسے ایک کلیر سٹینڈ لیتی ہے یا پھر یہ بھی ایک پارٹی کا سٹینڈ ڈائیلیوشن ہو جائے گا اور انت میں یہ ہو جائے گے کہ کسی چیز کیلئے سٹینڈ نہیں کرے گی اور انت میں تیمپل کے لیے لڑا بننے تیار ہے آپ کیا لگتا ہے یہ پوزیشن جنوین ہے یا فراڈ ہے کامنٹس میں لکھ بتائیے کہ ہم ہم ہی